کچھ عرص کرو بوراں عرص کرو سرکار یہ حق لانے کا مطلب کیا ہے سرکار کیوں نہ وقت کے رہتے ہم یہاں سے چنارگر سے بھاگ چلیں ادھر جو لات یہی عرص کرنا تھا کہ ہم چنارگر آئے تھے یہاں سے باگ جانے کے لیے کہ ہم چنارگر کی سرزوین کو اپنی خوراپاتوں سے سریج رہے ہیں یہاں سے باگ جانے کے لیے کیا ہم اپنی سالشوں کا جو جال یہاں بن رہے ہیں یہاں سے باگ جانے کے لیے نہیں 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 ابھی ہمیں چنارگر کی راجگتی حاصل کرنی ہے وہ کیسے سرکار اور یہی سے یہی سے وجہگر کی راجگتی حاصل کرنی ہے وہ کیسے اور پھر اپنی راج کے مارے چندرکانتا کو مہارانی بنانا ہے سرکار یہ چندرکانتا کا بھونس ابھی تک آپ کے دماغ سے اترا نہیں بے شک سرکار یہ جو بات کی باتیں ہیں اس وقت ہمارے سر پر جو خطری کی تلوار لٹک رہے ہیں اس کا دوسری ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں خطری کی تلوار ہمیں ہمیں تارہ تک پہنچنا ہی پڑے گا یکو یکو یہ تارہ تک کیسے پہنچیں گے اور ان کا غامیزہ ہم کیوں اٹھائے اب ان کی خوراپاتیں ہمارے لیے خطرناک ہو گئی ہیں اور اس سے پہلے ہماری موت سے پہلے ہمارے ارکیاں تیار ہو جائے گی وہ بھی بندی جگرنات کے ہاتھوں آرے موت آگئی کہا ہے گروسکر کہا ہے گروسکر اس سے اس وقت جانے کی طرح ہیں ہماری مہاراج کے پاس تمہاری سپارش لے کر جاؤں گا اور مہاراج کو میں احساس دلاؤں گا کہ تم ان کی کتنی وشوس نہیں رہی ہو اور اس سبب سے مہاراج تم پر بشواس کریں آپ بشواس نہیں پر کروڑ سنگھ کیا تمہارے لیے مہاراج سے مل پانا ممکن ہو پائے گا کیوں نہیں کیونکہ اب وہ شاتھر پند جگنات تمہاری راستے میں دیوار بن کر کھڑا رہے گا ترنام پرنی جی ترنام پرنی جی کروڑ سنگھ میں مہاراج کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں ہونٹا یہ کھویا ہوئے وشواس واپس سیدھ سکنا اتنا آسان نہیں ہے پندہ جی لگتا ہے اپنے آئیاری کو شمدکاری انتو کو استعمال کرنے کا یہی سہی موقع ہے ہاتھ آرہ اس موقع کو میں کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا اور پھر غلط فہمیا پیدا کرنا تو کروڑ سنگھ بائے ہاتھ کا پھیل ہے یہ لیجے پندے جی پندہ جی دھونی امکیت کرنے والے اچھ متکاری انتر اسی موقع پر بہتکار کر ثابت ہوگا اسے تتکال جاتی پڑی پھر بھی کروڑ سنگھ اگر مہاراست ملنے کا ایک موقع صرف ایک موقع تم مجھے حاصل کروا سکو تو تارا تارا تم جو کہنا چاہتی میں سمجھ رہا ہوں لیکن یہ کام اتنا آثار نہیں پھر بھی میں تمہارے لیے کوشش ضرور کروں گا پندے جی یہ انتر آپ شکرے ہو چکا ہاں پندہ اب اسی انتر کے ذریعے ہم ان کے ساتھ ایسی باتشیت کو قید کر کے مہاراست کے سامنے بتا اور ثبوت پیش کریں گے انشد انتر کاریوں کو شکست دینے کا یہی ایک ذریعہ ہے پندہ پوشش نہیں کروڑ سنگھ تمہیں میرے لیے ایک کرنا ہی ہوگا مہاراست سے ایک بار مل سکنے کا موقع میرے لیے بہت قیمتی ہے موقعی کا فائدہ اٹھا کر مجھے یقین ہے کہ میں اپنے طریقے سے مہاراست کو اپنے وش میں کر دوں گا سلطانہ اور شنی کا اس طرح سے نکل جانا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں پوشش وہ دونوں آخر گئے کہا مجھے تو یہ اس کا این نہیں تھا اس سوال کے پیچھے تو مہاراست خود اور پورا تینارگڑ لگا ہوئے بہتر اس اب میں جڑ دوں کیونکہ تمہارے پاس روکر شک کے گنجائش پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے کروپ سنگھ جاؤ مجھے مہاراست کے جواب پر انتظار رہے گا یکی جو جو موسیقی 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 مہاراج کے اسے میں اپنی ککش میں ہے جی پانڈی جی میرا آنمان ہے ککش میں ہو موقع کا فائدہ اٹھا کر سنگھ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے طریقے سے مہاراج کو اپنی برش میں کر لوں گی مہاراج کو اپنی برش میں کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے تمہارا آنمان وشوہ سنیاں نہیں ہے چننی جی پانڈی جی جب شنی وشوہ سنیاں نہیں تھا تو تم نے شبہ ختم کرنے کے لیے اسے چنار کر بلائیا ہی کیوں اس کے ساتھ تم نے سلطانہ کو بلائیا جس کی دوستی کی تم دوہائی دیتی تھی دیکھو سنو اسی بھی وجہ سے آسان شنی فرار ہے تارا یقل تاجیب ہے پرلک اب تک شنی فرار ہے اور سورے بھی نہیں لاتا یہ تاجیب کے بات نہیں ہے شنی کا دماغ خرافاتی ہے اور سازش میں ماہیت ہے اسی طرح جیسے تارا اور دور سنگھ دشمن کے قلاب اب سارے ثبوت ہاتھ آ گئے ہیں میں نے مہاراری پر حملہ کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کروڑ سنگھ تم نے بھی تمہارا آج پر کرتی ہو اور اس کا بھی کوئی سکت نہیں اسی اندر میں باتیں قید ہوئی کیسے لیکن تارا اگر سوریا نے شنی کو پکڑ لیا تو ہمارے خلاف ساری ثبوت موجود ہو جائیں گے اب تو سرکار مارے گئے مارے گئے سرکار میرے چمتکاری ینت یہ تو پکڑ کا ثبوت ہے تم جب مہاراج کے سامنے دشمن کے سارے ثبوت کھولو گے تو ان پر مہاراج کا کہر برپے گا آج شفدت کو آستک بنا دیا تب ہی سے آپ کی آستہ قیامت اور عمر لاؤ شفدت کو روشنی دے رہی آئے اور وشواس بھی دے رہی ہے شفدت کے وشواس کے اسی طاقت کو آج ایک صرف غصتاق نے جنوتی دی آئے جنوتی دے کر اس نے اپنے موت کو پکارا ہے ماں موسیقی 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 آپ نے مجھے یاد کے مارا ہے ہاں پنڈچ اگرنات یہ معلومات کر کے فوراں شرطت کو خبر کرو کہ اس بدبخت سوریہ کو سبق سکھانے کے لیے سارے بدبخت چاک چو بستھائیں جی باراج سرکار 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 یہ کیا بات ہے تم نے کتنا ڈھبرائے ہوئے اور مرحاص کو لگ رہا ہو سرکار اب آپ کے پرسان کرنے کا سمجھ آگیا آپ کا پرسان اب نشط ہے کیا پرسان کہاں اوپر 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 سرکار اس بار آپ نے اس کو غلط مارا بگواز کرے گا تو کیا مار نہیں کھائے گا سرکار میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے آنکھوں سے پنڈا کو سنتے میں دیکھا ہے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے تم نے کیا سنا اور کیا دیکھا صاحب سب بتاؤ یہ گھماؤ بھی لگ بات مت کرو سرکار میں نے دیکھا ہے پنڈا میں اپنے آیاری ینتر میں آپ کی باتیں بند کر لئے جس میں آپ اور تارہ مارنے مرنے کی باتیں کر رہتے ہیں یکو یکو اب سمجھا اب سمجھا اس شیطان پنہ لال نے میری اور تارہ کی باتیں اپنے ینتر میں قید کر لیا ہے یکو جب میں بند نہیں کری گیا تھا احساس مل لے ہاں سرکار گشنروں نے آپ کا یہ بیہن آپ کے خلاف استعمال کر لیا تو نائی نائی نازم نائی ہمیں ہمیں کسی طرح بھی اسی ینتر کو اپنے کم سے ملینا ہوگا اور ہر حال میں ہر حال میں وہ داردار ہتھیار بند چگرنات کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے یہ آداب پنڈی جی پرنام پنڈی جی آؤ بارکت خان ہمز سنگھ تم دونوں نے راجگرد سے آکر بڑی ذمہداری کے ساتھ اپنی کمان سمبھال لی یہ بہت ہی سنتونش کی بات ہے آج کی شاریو ارسطہ دیکھ لی جی پنڈی جی مہارات کی پرسان کرنے کا سارا انزام ہو گیا جی پنڈی جی سارا بندو بست مکمل ہو چکا ہے ہمیں اپنے اس نئی اور خاص ذمہداری کا بھرپور احساس ہے پنڈی جی ہاں ہمیں سنگھ اب تم دونوں بھیرہ مندر کے میدان میں اپنے اپنے رشکر لے کر تینہ تینے کا سرنجام پورا کرو مہارات اس مغرور اور سرکر سوریہ کو سبق سکھانے کے لیے ترند پستان کریں گے جی پنڈی جی موسیقی 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 موسیقی